اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میرا نام علی خان ہے اور میں پاکستان کے بہت ہی ہی حوپسورت شہر شہر اقبال سیالکورٹ سے ہوں اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی ویڈیو آنے والی آپ لوگوں کو مل سکے آج میں پیر مراد علی شاہ المروف پیر مرادیا ان کے دربار شریف میں موجود ہوں یہ دربار شریف قلعے کے اوپر ہے جو سیالکورٹ کا قلعہ ہے وہاں پہ یہ دربار شریف موجود ہے تو پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے بھی میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بتایا تھا اور مزید اب اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور واقعہ بیان کروں گا پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو میں زیارت بھی کرواؤں گا آج سے تقریباً پانچ ہزار سال پہلے کی بات ہے ایسا ہی سنا جاتا ہے کتابوں کے اندر لکھا بھی ہوئے اس وقت کے اندر راجہ سلوان کا دور ہوا کرتا تھا یہ سیالکورٹ کا ایک بہت بڑا راجہ تھا راجہ سلوان کے نام سے ہی سیالکورٹ کا نام بنا ہوا ہے تو یہ اس وقت کی بات ہے تو یہ جو قلعے کے اوپر مزار شریف ہے سنا جاتا ہے کہ اس قلعے کی دیوار کھری نہیں تھی ہوتی مطلب مستری لوگ بناتے تھے اور شام کو دیوار گر جاتی تھی صبح دیوار بنائی جاتی ہے شام کو گر جاتی تھی تو ایسا کچھ دن چلتا رہا تو راجہ سلوان بہت زیادہ پریشان ہوا اس نے اپنے کچھ نجومی لوگوں کو پنڈیت اور جو بھی اس وقت لوگ علم رکھنے والے تھے راجہ سلوان نے اپنے قلعے پر بلایا اور بتایا کہ ہم یہ دیوار کھری کرتے ہیں یہ دیوار کھری نہیں ہوتی تو پھر نجومیوں نے پنڈیتوں نے اس وقت جو بھی علم رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے اپنے طور طریقوں سے بتایا کہ یہاں پر اگر کسی مسلمان بندے کا یہاں پر ہون بہایا جائے تو پھر یہ قلعے کی دیوار کھری ہو سکتی ہے راجہ سلوان نے اس وقت مسلمان انسان کی تلاش شروع کروا دی اور پیر مراد علی شاہ یہ کسی جگہ پر وضو کر رہے تھے تو وہاں سے راجہ سلوان کے لوگوں نے پیر مراد علی شاہ کو گل افتار کر لیا اور قلعے پر لے کر آگے پیر مراد علی شاہ کی انگلی مبارک کو شہید کیا اور خون کے چند کطرے دیوار پر بہائی اور دیوار کھری ہو گئی تو راجہ سلوان نے سوچا کہ ان کے ہون کے اندر اتنی طاقت ہے تو کیوں نہ ان کا سر کلم کیا جائے تو اس کے بعد پھر انہوں نے راجہ سلوان نے ان کو شہید کر کے ان کا سر کلم کر کے تو یہ جو قلعہ بنا ہوا ہے نا اس کی بنیاد ان کے سر کی وجہ سے اس قلعے کی بنیاد ہے تو راجہ سلوان نے ان کا سر مبارک اس قلعے کی بنیاد پر رکھا اور قلعے کا کام شروع کروا دیا یہ بھی ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر موجود ہوں پر یہ دیکھیں ایک دربار شریف کے اندر چھوٹی سی دکان لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی آپ بورڈ کا درہت اسی دور کا درہت لگا ہوا ہے تقریبا لگا لیں اس کو بھی بہت ہی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اس کی جوانا یہ دیکھیں جڑے نکل آئی ہوئی ہیں جس کو بورڈ کو کہتے ہیں موچھے نکل آئی ہیں تو یہ دیکھیں جی بورڈ بہت ہی زیادہ بورا ہو چکا ہے آپ یہ ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی پرانا بورڈ لگا ہوا اسی دور کا بورڈ ہے اور یہ بہت ہی زیادہ بڑا بورڈ لگا ہوا ہے تو اس سائیڈ پر چلتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مچ وغیرہ جلایا جاتا ہے اور یہ ماشاء اللہ اس سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں آپ علم پاک لگا ہوا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں بہت ہی ماشاء اللہ حوبصورت علم پاک لگا ہوا ہے تو اس سائیڈ پر آپ اگر چلیں تو یہاں پر لوگ دیوے بالتے ہیں یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے یہ دیوے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے تو آئیے دوسری سائیڈ پر چلتے ہیں باہر والی تو یہ دیکھیں جی کتنی زیادہ ایک یہ بھی رستہ دربار شریف پر آنے کا یہ دیکھیں قلعے کی انچائی دیکھیں اور دربار شریف ماشاء اللہ قلعے کے اوپر موجود ہے اور ایک یہ رستہ آنے کا اور ایک وہ رستہ جہاں سے میں آ چکا ہوں اندر اور آپ بھی ماشاء اللہ زیارت کر سکتے ہیں یہ پیر حضرت پیر مرادل شاہ ان کا مزار شریف موجود ہے اور یہاں پر آ کر ہر بندے کی کوئی بھی ایک دلی خواہش ہے وہ یہاں پر آ کر دعا مانگے اور ان کی مراد یہاں سے پوری ہو سکتی ہے تو یہ ماشاء اللہ ان کا دربار شریف ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ پیر مرادل شاہ اور ان کی والدہ مطرمہ ماہی راستی دونوں ماں بیٹے کا یہاں پہ مزار شریف موجود ہے ماشاء اللہ آپ لوگ بھی زیارت کر سکتے ہیں اور اب مجھے دیجئے گا اجازت ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ اللہ حافظ